کچھ اعتقادی ایسے فلسفے ہیں جن کی بنیاد پہ یہودیت پر موٹ ہوتی ہے نصرانیت پر موٹ ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے یہودیت کو پہلے دن سے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے ان کی یہ سوچ ہے ان کا یہ حدف ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ امت جسے رب نے ہمیں کینسل کرنے کے لئے بھیجا ہماری کتاب ان کی کتاب نے موطل کی ان کے نبی آئے تو ہمارے جو انبیاء ہیں ان کی رسالتوں کے اہد یعنی کلمے کے لحاظ سے گزر گئے رب نے انہیں سردار بنا کے بھیجا انہیں غصہ ہے کہ کہیں یہ ناکام ثابت ہوں تو ہم بغلے بجائیں کہ ہم تو ڈوبے تھے سنم تجھے بھی لے ڈوبے ہیں محضر کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اپنی کتاب لے کر تو انہوں نے کیا کیا ہے اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ بھی ناکام ہے یہ سردار پھر کیوں ہیں سب سے بڑا ان کا مشن اور سب سے بڑی تحریک ہے یہودیت کی ایسے ہی نصرانیت جو کرسچن ہیں ان کی بھی چونکہ ان کی چودرہت بھی تو آکے صدیق عمر نے ختم کی ان کا سلسلہ چپٹر بند ہوا اللہ نے فرما تم سارے زیروں ہو تم نے ککھ بھی نہیں کیا اور اللہ نے انہیں دکھایا صحابہ کی طرف متوجہ کر کے کہ یہ ہوتے ہیں کتاب والے تو انہیں یہ مطلوب ہے اس وقت سے اور یہ ان کا بغض اور گندی سوچ چودہ صدیان گزرنے پر مزید زہریلی ہو چکی ہے یعنی مستشریقین یا امریکی تنک ٹینک یا یورپی یونین کا تنک ٹینک وہ سارے ہر وقت اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے یہ ناکام ضرور ہوں اور ہم بغلے بجائیں کہ دیکھو اب ان کے بعد پھر ایک نئے دین کی ضرورت ہے جیسے ہمارے بعد ان کی باری آئی تھی یہ بھی پورا کام نہیں کر سکے پھر ان کے بعد ایک اور دین ہونا چاہیے یا تو یہ نبھا جاتے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ نبھا نہیں پائے ہم میں کمی اور قصور تھی تو اب نے انہیں بھیجا تو جب یہ سارے یہ نہیں نبھا سکے تو پھر ان کے بعد کوئی اور امت درکار ہے یعنی یہ ان کا ویجن ہے گندہ کہ ان کو سائیڈ پہ کر کے ہم نے کوئی نئی امت آباد کرنی ہے یا کوئی نیا دین لانا ہے یا کسی ذریعے سے بھی انہیں ڈی گریڈ کرنا ہے کہ یہ سردار امت نہیں ہے اتنے قذاب دجال اور اس قدر وہ شیطانی طور پر فعال ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اب مسلمانوں کے اندر سے کون کون سی سوچیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جس سے ان کا کام سالوں کی بجائے وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے وہ ایک سپورٹ ایک سوچ قادیانیت کی ہے رافضیت کی ہے خارجیت کی جسے وہابیت کہا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے تمہارے مقابلے میں ایک دوسرا قبیلہ ہے وہ دوسرا قبیلہ تمہیں جو تجھ پہ الزام لگاتا رہے جو کچھ کہتا رہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا تمہارے اندر سے ہی کوئی کھڑا ہو کے ان کی بولی بولنا شروع کر دے گا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اب وہ زیادہ جشن منائیں گے اب ان کو زیادہ تقویت ملے گی تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صلی اللہ سمہ ماہ صلی اللہ جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں ان کا ایجنڈہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چلو بڑے کامل و اکمل تھے مگر جن لوگوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا وہ صحیح سمجھ نہیں پائے آگے دین کو اور جلدی وہ ناکام ہو گیا ماہ صلی اللہ اب سپورٹ ان کو کیسے ہوئی جب روافظ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے وصال ہوا تو صرف چار صحابی ایمان پر باقی رہ گئے ماذا اللہ اور باقی سارے پھر گئے انہوں نے دین چھوڑ دیا اب ایک وہ فرقات جو دعوی اسلام کا کرتا ہے اور کہہ یہ رہا ہے اور ان کی جو امہات الکتب ہیں جیسے ہماری سیاستہ ہیں ان کتابوں کے اندر کہ سوائے چار یا پانچ یا چھے اتنے کے باقی سارے ہی سب دین سے نکل گئے تو یہود نصارہ کا گھر پورا ہو گیا کہ اگر ہمارے نبی کے جانے کے بعد ہم بدل گئے تو یہ بھی بدل گیا دیکھو ہی ان کے گھر سے ان کے کتابوں کے حوالے موجود ہیں تو کتنا نقصان دیا اس ڈولے نے اسلام کو یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تاثیر سرکار کی صحبت کی اثرات قرآن کا فیض اور ختم نبوت کی برکات ان سب پر حملہ کیا اس شخص نے جس نے کہا باقی سارے دو دین سے پھر گئے تو پھر سرکار کینے پڑھاتے رہے پھر سرکار کا کتنا ماہر استاذ ہونا ثابت ہوا سرکار کی تاثیر کتنی ثابت ہوئی دوسری ایک سوچ نکلی یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تو نکام ہوئے تو پھر کوئی اور دروازہ جھوننا چاہیے تو یہ سازش کے تحت انہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا اس ملون کو کہاں پہ سرکار کی سیٹ پہ مازاللہ یعنی ان باتوں کو اکٹھا کر کے کہ وہ اس وقت کی شریعت اس وقت کے حالات تھے انہیں آج کے مسائل کا پتہ نہیں تھا وہ آج کے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ سمجھتے نہیں تھے حل تو تب کرتے مسائل کو جب انہیں آج کا علم ہوتا جب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو پندرمی صدی کا انسان ہے اس کا مزاج کیا ہے اس کی بیماری کیا ہے اس کا پھر علاج کیا ہے ان کی رہیشیں کیسی ہوں گی یہ ایک سفر کن ذرائع سے کریں گے ان کی دکانوں پہ خرید و فروخت کس کس چیز کی ہوگی یہ سب کچھ جو نیا بنا یہ ساری بولی میں ان کی بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے علم میں نہیں تھا تو پھر اب نیا نبی چاہیے جو آج کی عہد کو جانتا ہو پہلا کیوں دروازہ بند سمجھنے لگے وہ لوگ کس میس پر کچھ ان تقریروں کی بنیاد پر جو ربیو لول شریف کے پورے مہینے میں ویسے تو پورا سال ہی لیکن پورے مہینے میں وہابیوں دیوبندیوں کی مسجدوں سے کی جاتی ہیں کہ انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا وہ تو امت کی حال سے واقف نہیں تھے یہ کسی اور دشمنی میں بول رہے ہیں لیکن اگلوں نے تو اپنا گھر پورا کیا کہ ٹھیک ہے اگر دیوار کے پیچھے کے جانتے نہیں تھے تو پھر یہ ان کی نبوت قیامت تک کیلئے کارامت کیسے ہو سکتی ہے اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پندلوی صدی کے ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بیماریاں کیا ہوں گی علاج کیا ہوں گے مسائل کیا ہوں گے تو پھر وہ ان کی نبوت حل کیسے کر سکتی ہے پھر نئی نبوت چاہیے ممبر و محراب سے بظاہر قرآن و سنت کا نام لے کر ایسی تقریریں کرنے والے اس پر مرتب کیا برطانیہ نے اپنی شیطانی واہی کو جو مرزا ملون پہ نازل کی کہ تم پھر میدان میں آ جاؤ اور کہو کہ ٹھیک ہے وہ بہت شان والے تھے مگر اب وقت بڑا گزر گیا ہے اور اب حالات اور ہیں اور اس وقت کے مسائل میں سمجھتا ہوں اب کس کی تقریروں نے قادیانیت کو زپورٹ کی عفاظت دین کے خلاف چور دروازہ کس کی سوچ بنی اور کس نے قادیانیت یہودیت اور نصرانیت کے لیے مواد فرہم کیا سب سے بڑھ کر تو کام اس فتوے نے کیا جو امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ ابن عبدالوحاب نے لگایا ادھر ایک ٹولے نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے چار بچے تھے باقی سب پھر گئے اور ابن عبدالوحاب نے فتوہ جو لگایا تو اس نے یعنی جو اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ہوا چلی جس سے برے صغیر میں عرب و عجم میں شرک پھیلا یہاں تھا کہ گھر گھر سے شرک کبرا اور دین کا صفایہ ہو گیا اب اس کو وہ بیانے توحید کہہ رہا تھا لیکن یہودوں نصارہ دلیل لے کے آگئے کہ یہ اتنا بڑا شیخ تمہارا یہ کہتا ہے مسلمان سارے ہوئی مشرک گئے ہیں تو اگر ہم مشرک ہوئے تھے تو تم بھی مشرک ہو گئے اگر ہم ڈوبے تھے تو تم بھی ڈوب گئے اگر یہودیت نصرانیت نے اپنے دین کا جنازہ نکالا تھا تو تم نے بھی نکال دیا پھر تم کیسے سردار ہو پھر تمہاری کتاب کیسے سردار ہے یہ جو جھوٹا فتوہ تھا یہ کروڑوں ایٹم بم سے بڑا ظلم تھا مسلمانوں کے خلاف تو یہودیت نصرانیت نے بغلے بجائیں کہ ہم صدیوں تک بھی مر کھپ جاتے تو مسلمانوں کو اتنا مشرک ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے جتنا اس ایک بندے نے کر دیا ہے ہم جب آتے کوئی یہودی آتا کوئی نصرانی آتا کہ یہ مسلمان مشرک ہو گئے ہیں تو اور تو اور ہاتھوں کے بابی بھی ڈنڈے لے اس کی خوب پٹائی کرتے تو یہودی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے تو نصرانی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے وہ بچ نہ پاتا کہ وہ پچھلوں کو جا کے ریپورٹ دے انہیں چاہیے تھا کہ بندہ اسلامی لیباس میں ہو اور بندہ اسلامی خد و خال میں ہو اور پھر بات یہ کرے کہ امت میں شرک آگیا ہے امت شرک میں ٹوپ گئی ہے رچ بس گئی ہے شرک عام ہو گیا ہے تو حفاظت دین کی جو بنیادی اصول ہیں ان پر حملہ ان لوگوں نے کیا لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے یہ نعرہ لگایا کہ تمہیں توحید چاہیے ہاں توحید چاہیے توحید چاہیے تو پھر ہم حکومت کریں گے چونکہ ہم توحید کی سپیشلیسٹ ہیں ہم جو شرک نہ ہو اسے بھی شرک بنا دیتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی فکری طور پر اعتقادی طور پر نظریاتی طور پر اہل سنت و جماعت کی مکمل تلاشی لے لیں چودہ صدیوں میں ہمارے گھر سے ایک جملہ بھی برامد نہیں ہوگا جو یہودیت نصرانیت یا ہنوں سکھوں کو کام آئے اور ان کی کئی جلدوں کی لکھوی کتابیں ملیں گی اب جس وقت امت مشرق ہو گئی اب کس مو سے کہو گے کہ آخری امت سردار امت ہے اگر آپ جملہ تو وہ بولیں گے اچھی سردار ہے کہ ایمان نہیں بچا سکی سردار اس نے کیا کرنی ہے تو یہ ہوتا کہ یہ قیامت تک جب بھی کوئی اندھیرہ آتا اس کو ہٹا کر اصلی دین برقرار رکھتے تو جو وہی سارے مشرق گئے ہیں تو اب تو نبی کی ضرورت ہے یعنی وہ مجدد اور مجتحد اور امت کا جو اصل ورک ہے اور جو حقیقت ہے اگر اس نے ایمان بیچا ہوتا تو معزلہ پھر قرآن بھی بیچا ہوتا جب قرآن اصلی شکل میں موجود ہے تو ماننا پڑے گا امت نے ہم برق کیا ہے